اس آدمی پر کبھی بھروسہ نہ کریں جو ہر کسی کے بارے میں اچھی بات کرتا ہے جو لوگ آپ کی برائیاں دوسروں کے سامنے کرتے ہیں وہ آپ کی اپنے تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے ہم سچ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں لکھتے ہیں اپنے بارے میں نہیں یہی ہماری اپنی ذات سے منافقت ہے بے وکوف سے بحث کرنا دراصل یہ ظہر کرتا ہے کہ بے وکوف ایک نہیں دو ہیں دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچ کا ہوتا ہے اختلاق کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بہترین تربیت کی دلیل ہے جس کی کامیابی کو لوگ روک نہیں سکتے اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں خوش رہنے کے لیے بے وکوف آدمی سے ہمیشہ دور رہیں گصہ وہ وحد کفیت ہے جس میں آپ کی زبان آپ کے دماغ سے بھی زیادہ کام کرتی ہے اپنے فیصلے بار بار بدلنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اپنے ذہن کا استعمال نہ کرنا اور دوسروں کی مرضی پر چلنا محتاجی کی علامت ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی اولاد آپ کے نقشے قدم پر چلے گی آپ کی نسیتوں پر نہیں بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں خطرناک ہے وہ انسان جو پہلے سنتا ہے سمجھتا ہے اور پھر بولتا ہے جس کام کو کرنے کے لیے آپ کو بے حد محنت و طاقت کی ضرورت پڑے تو سمجھ جائیں آپ صحیح کام کر رہے ہیں شک کی دیمک صدیوں پرانے تعلق کو بھی ہمیشہ کے لیے کھوکھلا کر دیتی ہے شیشے کی طرح بنے جو کمزور تو ہوتا ہے لیکن سچ دکھانے سے کبھی نہیں گھبراتا غرور اور نفرت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے جو ایک بار اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلد ہوش میں نہیں آتا معاشی حالت بہتر کرنے کی سب سے بہترین عمر اٹھارہ سے تیس سال ہے جو اکثر لوگ محبت اور فضول خرچی کرنے میں زائع کر دیتی ہیں الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں آپ کی الفاظ آپ کی تربیت خاندان اور آپ کے ماسی کا پتہ دیتی ہیں کشتی سہرہ پر سب سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے لیکن کشتیاں سہرہ کے لیے نہیں بنائی جاتی بچوں کی جدائی مسئومیت والی مسکرہ ہٹوں کا اصل راز یہ ہے کہ ان کا کوئی ماضی نہیں ہوتا حسد ایک ایسی دیمک ہے جو انسان کو اندر اور باہر سے ختم کرتی ہے انسان کا عدہ حسن اس کی زبان میں پشیدہ ہوتا ہے اکل اور زبان کا بلکل الٹا تعلق ہے اکل جتنی کم ہوگی زبان اتنی ہی لمبی ہوگی کوئی بھی مرد اس وقت تک مرد نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ عورت کی عزت کرنا نہیں سکتا جھوٹے وعدے کرنے سے صاف انکار کرنا امیشہ بہتر ہوتا ہے مصروفیت اور اداسی کبھی ایک ساتھ نہیں رہتی عورتیں ایسے جھوٹ کو پسند کرتی ہیں جس میں ان کی تعریف ہو لیکن وہ ایسی سچائی کو پسند نہیں کرتے ہیں جس میں ان کی تعریف نہ ہو اگر تم ہنس ہوگے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی لیکن اگر تمہیں رونا پڑا تو اکیلے ہی رونا پڑے گا بیس اور تیس سال کی عمر میں زیادہ میند کریں تاکہ آپ کی آنے والی زندگی آرام سے گزرے آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے اپنے خاندان کے ساتھ سیاست پر کبھی بحث نہ کریں زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے کل کو زلط اٹھانے سے بہتر ہے کہ آج تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لو اکل مند انسان کو گصہ بہت کم یا بہت دیر سے آتا ہے اس شخص کو جواب نہ دیں جس کے سوالات ناغوار ہوں اور ایسے شخص سے سوال نہ کریں جس کے جوابات گھٹیاں ہوں دوسروں کے روئیوں کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے سکون کو تباہ کر دیں یہ دنیا ہے اور یہاں آپ صرف ان لوگوں کے لیے اچھے ہیں جن کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں جب تک وہ بولے نہیں جاتے لیکن بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے بے واکوف لوگوں کی طاقت کو کبھی بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے جو دوسروں کو عزت دیتا ہے دراصل وہ خود عزت دار ہوتا ہے کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے دوستی کا ہاتھ صرف وہاں بڑھاؤ جہاں آپ کو عزت خلوص اور سچائی نظر آئے ورنہ تنہائی ہی آپ کا بہترین دوست ہے اپنی زندگی کے لیے کچھ کریں تاکہ تمہاری راتیں پچتاوے سے بھری نہ ہوں اپنی تعریف کرنا وہ وہے دہسی بات ہے جو اگر سچی بھی ہو تو بھی نہیں کرنے چاہیے خود کو برا کہنے کی ہمت کسی کی نہیں ہوتی اس لیے لوگ دنیا کو برا کہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ وقت نہ گزاریں جو آپ میں خرابیاں نکالتے ہیں جب کسی انسان پر مالی مشکلات آتی ہیں تب اس سے پیسے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے خوشی کے لیے کام کرو گے تو خوشی نہیں ملے گی مگر خوش ہو کر کام کرو گے تو خوشی ضرور ملے گی اگر آپ اپنی مسئل کے بارے میں کسی سے مشورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلے دیکھیں کہ وہ شخص خود اپنے مسئل کس طرح سنبھالتا ہے آپ کے قریب ترین رہنے والے لوگ آپ کی ذہنی حالت کو سب سے زیادہ خراب کرتے ہیں آپ جتنا زیادہ برا سوچیں گے آپ کے حالات اتنے ہی بورے ہو جائیں گے آپ کی سوچ آپ کو فیدہ تب دیتی ہے جب آپ اچھا سوچتے ہیں وقت ضائع کرنا دراصل زندگی برباد کرنا ہے بعض اوقات آپ جو مشورہ دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں اس مشورے پر آپ کو خود عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کمزور ارادہ انسان کو کبھی بلند مقام پر نہیں لے جا سکتا جب تم کسی کی کامیابی کو دیکھ کر جلتے ہو تو تم یہ ثابت کرتے ہو کہ میں کامیاب نہیں بن سکتا